میرا سوال یہ ہے کہ برے گناہ کرنے والوں کو اتنی سزا کیوں نہیں دی جاتی اور اچھے لوگوں کو اس دنیا میں بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اچھے ہو کر اس بات میں کیا حکمت ہے کہ آپ کو اس دنیا میں مزید اثمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بعض گناہوں کی سزا تو اس دنیا میں دے دیتا ہوں اور بعض جو سزا ہے وہ اگلے جہان میں دوں گا حدیث میں آیا یہ دنیا جو ہے نا امتحان کی دنیا ہے یہاں امتحان لیا جاتا ہے ایگزیمنیشن ہال ہے یہاں سے پیپر حل کرنے مشکل مشکل سوال آتے ہیں ان کو حل کر ہو گے تو ٹھیک ہے اگر ان کو کوالیفائی کر لوگے تو پاس ہو جاؤ گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے اور فیل ہونے کا اعلان یہاں بھی ہو سکتا ہے اور اگلے جان جا کے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ تو تمہاری ستر ایسی نوے سال کی دنیا ہے نا زندگی انسان کی جو ہمیشہ رینے والی زندگی ہے جو لمبا ہزاروں سال چلنے والی زندگی ہے اور پتہ نہیں کتنا لمبار سلنے والی ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ اگلے جہان کی ہے ٹھیک ہے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ تمہیں انام بھی دے گا اور سزا بھی دے گا اور جو گناہ کرنے والے ان کو جہانم میں ڈالے گا جو نیک کام کرنے والے ان کو جنت میں ڈالے گا حضرت مسلم علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نبیوں پر تو سب سے زیادہ امتحان آتے ہیں ٹھیک ہے وہ مشکلات میں سے گزرنے پڑتے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں نہیں آئیں تھیں آئیں تھیں اس کے مقابلے میں ان کے دشمن دندناتے پھٹے تھے ظلم کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے دی بعض دشمن تھے ان کو اس دنیا میں سزا دے دی اور وہ مر گئے ابو جہل وغیرہ جیسے بعض دشمن تھے ابو سفیان جیسے جن کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی کوئی ان کی نیکی پسند آگئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اور وہ بخشے گئے اسی طرح مسلمان کے زمانے میں ہیں یہ کہتا جی میں جالی پولیس من بن کے گیا اور میں نے مرزا صاحب کو بلایا اور مرزا صاحب جلدی جلدی نیچے اتر رہے تھے اور میرے سے در کے مارے ان کا پاؤں فسلا اور نیچے گر گئے سیڈیوں سے حالانکہ واقعہ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ بھی لیکن پاؤں ایک جگہ فسلا تھا ان کا اس بات پہ لیکن گرنے گرنے کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور نہ سیڈیوں سے اتر رہے تھے ایک صاحب فرش پہ ہی تھے تو بہرحال وہ جو استحزاز یادہ کیا کرتا تھا دو آدمی تھے وہ ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ وہ جسرہ ان چھت پہ تھا اور سو کے اٹھا ایک دم اور وہ اس کا پاؤں فسلا اور چھت سے نیچے گرہ اور مر گیا ایک تو مزاکڑانے والے کو سزا دے دی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اور دوسرا جو مزاکڑانے والے تھے اس کو دوسرے رنگ میں اس طرح عبرت بنا دی کہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کی ترقی کا زمانہ اس نے دیکھا اور وہ بڑا کڑتا تھا جلتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقیں ہیں سزا دینے کی بھی اور جزا دینے کی بھی کچھ کو یہاں دے دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی دیتا ہے کچھ کو صرف اگلے جہان میں جا کے دیتا ہے اسی طرح مومن کو یہاں تکلیفوں سے گزارتا ہے تو اگلے جہان میں جا کے ان کو جزا بھی بہت دیتا ہے لیکن بہت صرح مومن ہیں جن کو اس دنیا میں بھی نواز دیتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بشمار نرampا سا نواز دیتا ہے اس دنیا میں اگر آپ غور کریں اب کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں پیدا ہوئے تھے؟ ربا کب آئے تھے؟ تین سال پہلے یہاں کوئی سہولت یہاں ملی نہ یہاں کم اس کو نمازیں آرام سے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں جی یہاں انہوں کو مسلمان کہہ سکتے ہو؟ ہاں جی تو ٹھیک ہے اس ابتلاع سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سہولت دے دی تو ریوارڈ تو مل گئے آپ کو یہاں بھی؟ ٹھیک ہے ابھی تو جوان ہے اب آئندہ دنگی میں اور بھی اللہ تعالیٰ نباز سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہے تو ٹھیک ہے؟ اور پھر جب قائم رہے گے حقیقی مومن بن کے رہے گے تو اگلے جہان میں جا کے اور بھی روارڈ ملنے کا اچھا ہے وہاں کیا کرتے تھے ربا میں؟ ہاں پہ سٹڈی گا رہا تھا ہاں پہ کیا پڑھتے تھے؟ کمپیوٹر سائنس اچھا ہے کیا کیا ہوا ہے؟ بیچلر کیا ہوا ہے؟ سٹڈی گئے함 آپ کی اچھا ہے؟ پھر جیلے وہ اچھا ہے کمال کر دیا شکل سے چھوٹے سے لگتے ہیں یہاں کے کیا کیا؟ ڈا آرم پہا کے ڈا دیا پہر آر کے جاپ ٹھیک ہے تو پھر السچا ہے تو یہاں کی کیا ہے تو فیداد ہوگا یہاں کے روارڈ تو مل گیا ہاں؟ بہتر کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں کی محینت کو پھل لگائیا یہاں روارڈ دے دیا بھی آر کے مسٹر کروا دیا اور جوب بھی مل گیا یہاں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں سے محنت کی تھی اتنی اس کا روارڈ دے دیا یہاں آکے تو اگر انسان سوچے تو ہر انسان کا ہر لمحہ جو ہے ہر دن جو چڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہی لے کے آتا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ نیک آدمی کو اس دنیا میں نہیں ملتا اور بدا آدمیوں کو مل جاتا ہے باقی یہ دنیا دار جو ہے یہ دنیا داروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ دنیا دار سمجھے ہیں کہ ان کو ہم نے دولت دے دی پیسہ دے دیا اور سوالتیں دے دی دی اسائس نے دی دی تو یہ انہوں نے بڑی ترقی کر لی یہ تو میں ان کو سزا دینے کے لیے ابتداد میں ڈالنے کے لیے ایک سمان کر رہا ہوں جو گناہ یہ کرتے ہیں نا اس کا ان کو سزا ملے گی چاہے وہ سزا میں اس دنیا میں دوں یا اگلے جہان میں جا کے دوں اس لیے تم مومنوں فکر نہ کرو ان کو ضرور سزا ملے گی تم اللہ کو مجھے یاد رکھو ٹھیک ہے ٹھیک